گازہ یود سے بہت بڑی خبر فلسطینی پرشاسہ نے دعویٰ کیا کہ اسریلی سینہ نے پورے گازہ میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دس بڑے خونی حملے کیے فلسطینی پرشاسہ نے دعویٰ کیا کہ اسریل کے دس حملوں میں ایک سو بارہ سے زیادہ فلسطینی مارے گئے جبکہ ایک سو چرانوے فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں اور دیکھیں اس بیچ حماس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ اسریلی سینہ سے ایک سال تک جنگ کرے گا جبکہ پی ایم نیتن یاہو نے ساتھ کہہ دیا کہ اسریل گازہ پر اسٹھائی قبضہ نہیں کرے گا لیکن اسٹھائی روپ سے اسٹھائی طور سے پورے گازہ سے حماس کا صفایہ ضرور کر دے گا اسرائیل کا سیکرٹ پلان گازہ میں امریکہ کا قبضہ تین مہینے سے زیادہ کی جنگ میں بھلے ہی اتنی گازہ میں حماس کا صفایہ اسرائیلی سینہ نے کر دیا ہو لیکن دکشنی گازہ مدھے گازہ میں حماس کے لڑاکے اسرائیلی سینہ پر جم کر حملے کر رہے ہیں ہم آپ کو حماس کے ان حملوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے جنہوں نے اسرائیلی سینہ کو بھاری نقصان پہنچایا ہے لیکن ابھی اتنا جان لیجئے کہ پچھلے چھتیز گھنٹے کے اندر اسرائیلی سینہ نے بیس سے زیادہ حماس کے لڑاکے اور ایک سو سیتالیس سے زیادہ فلسطینیوں کو ہوایی قملے میں مار ڈالا ہے ان حملوں کے بیچ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل گازہ میں امریکہ کا قبضہ کرنا چاہتا ہے دو ایچ حماس کی طاقت تین سو پینسٹھ دن تک ید کو تیار حماس کس دم پر دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اسرائیلی سینہ سے اگلے ایک سال تک جنگ کے لیے تیار ہے اس کو لے کر وار ایکسپورٹس کا صاف کہنا ہے کہ حماس کو ہوتھی ہزبولہ اور ایران نے زبردست سینہ طاقت اور راجنیتک صحیحیوگ دے رکھا ہے یہاں تک کہ مسلم ملکوں پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے کرور حملوں کے خلاف سبھی اسلامی ملک حماس کا ساتھ دیں ہوتھی اور ہزبولہ تو اسرائیلی اور امریکی سینہ اڈوں پر حملے شروع کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اسرائیل حماس اور اس کے دو ایچ یعنی ہوتھی ہزبولہ ایران کے ساتھ مل کر حماس کو جنگ جتانے کی کوشش میں ہیں اب تک جنگ میں پانچ سو کے قریب اسرائیلی سینک مارے جات چکے ہیں پچھلے چوبیز گھنٹے میں حماس کی قسم بریگیڈ نے خان یونس میں اسرائیل کے دین سین نے واہنو پر ایک سو پانچ گول داغنے کا دعوی کیا ہے گدلנו את کמות הלוחמים הנלחמים במזרח عن یونس ואנחנו פועלים שם בנחישות עם חמש חטיבות חיר וכוחות הנדסה רכבים בדגש ללחימה עתת הקרקעית 100 دن کی جنگ مار دیئے 23000 فلسطینی اسرائیل پر فلسطینیوں کے نرسنگھار کا عاروپ لگ رہا ہے اسرائیل پر گازہ کو پوری طرح سے برباد کرنے کا ٹھیک راپ تھوڑا جا رہا ہے اسرائیل پر عاروپ ہے کہ وہ امریکہ کی کٹ پتلی ہے اور گازہ کو جانبوچ کر اتنا تباہ اور برباد کر دینا چاہتا ہے کہ تاکہ آنے والے دنوں میں گازہ کا وضوط پوری طرح سے اسرائیل کے کنٹرول میں چلا جائے پچھلے چھتیز گھنٹے میں اسرائیل نے اتری گازہ سے کہیں زیادہ حملے دکشنی گازہ میں کیئے اکتالیس کلومیٹر لمبی اور دس کلومیٹر چوڑی گازہ پٹی پر دو طرف سے اسرائیل حملے کر رہا ہے ایک ہے ویسٹ بینک دوسرا ہے دکشنی گازہ دکشنی گازہ میں خان یونیس شہر پر اسرائیلی سینہ نے سب سے بھیشن حملے کیے یہاں تک خان یونیس کی چار لاکھ عبادی اس وقت آئی ڈی ایف کے ہوائی حملوں کے سامنے بیبس ہو گئی اسرائیل کا عروف ہے کہ اتری گازہ سے بہت سے حماس لڑاکے خان یونیس میں چھپ گئے ہیں اور حماس کے لڑاکے اس وقت فلسطینیوں کو مانو ڈھال کے روپ میں استعمال کر رہے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا کچھ ہزار حماس کے لڑاکوں کو مارنے کے لیے اسرائیل خان یونیس کی چار لاکھ عبادی پر اسی طرح سے بھیانک حملے کرتے رہے گا کیا خان یونیس میں اسی طرح سے تباہی اور بربادی کی خبریں ہر دن آتی رہیں گی جہاں دیکھئے فلسطینی پرشاسن اور یونیس نے جو آنکڑے جاری کیے ہیں وہ تباہ گازہ کی حقیقت بیان کرنے کے لیے کافی ہیں آئیے اب آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ گازہ میں آخر کس طرح کی مہا تباہی کا منظر اب تک سامنے آ چکا ہے دراصل 7 اکٹوبر 2023 سے اب تک یعنی کی آج کی تاریخ تک گازہ پٹی میں اسرائیلی حملوں میں بہت بڑی سنکھا میں فلسطینی مارے جا چکے ہمارے ساتھ موت کا یہ انکڑا ہے دیکھئے جانکاری اب تک پہنچا دے کہ اب تک اس مہا ید میں 23 ہزار سے زیادہ لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑ چکی ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان اس مہا ید میں گوائی ہے ساتھی آگے بھی انکڑے کو دکھائیں گے کیونکہ 47 فیصد فلسطینی بچے ہیں ان میں سے جنہوں نے اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے گوا دی آگے بڑھتے ہیں دیکھئے یہ دوسرا انکڑا ہے اگر پوری گازہ پٹی میں زخمی فلسطینیوں کی سنکھا پر بات کرے تو یہ 60 ہزار سے بھی زیادہ ہے یعنی کہ مہا ید میں 60 ہزار سے زیادہ لوگ اب تک زخمی ہو چکے ہیں یہ زمینی اور ہوائی حملے میں زخمی ہوئے لوگوں کی تعداد ہیں اب آپ کو گازہ پٹی میں تباہ ہوئی امارتوں کا بھی حال ضرور جان لینا چاہیے تباہ ہوئی امارتیں 369 ہزار سے زیادہ ہیں یہ وہ اوچھی اوچھی مضبوط نیتی جو پوری طرح سے دھوست ہو چکی ہیں اس مہا ید میں یہ انکڑے سامنے آئے ہیں کہ کل امارتوں میں گازہ میں تباہ ہوئے گھروں کا پرتیشت 56 پرتیشت تک ہے یعنی وہ گھر ہے جو تباہ ہو چکے ہیں جبکہ اتری گازہ میں 82 فیصد تک تباہ اور بربادی کا یہ پورا منظر اب تک ان امارتوں کے ذریعے گھروں کے ذریعے سامنے آ چکا ہے آگے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ اسریلی سینہ نے گازہ میں موجود پوجہ اصطر یعنی جو مزد ہیں ان پر بھی جم کر ہوای اور زمینی حملے یہاں پر کیے ہیں یہ اسریلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ زیادہ تر مزدوں میں ہماس نے اپنے اڈے بنا رکھے تھے اور اب تک گازہ میں 221 مزدیں اسریلی حملے میں پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہیں یہ مزد کی یہاں پر تعداد ہے اگر پوری گازہ پٹی کا ایک بار پھر سے ذکر کرتے ہیں تو تباہ اسپتالوں کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے یعنی کہ 35 سے لے کر 30 یہ جو ہے تعداد یہاں پر سامنے آتی ہے جہاں پر یہ پوری طرح سے تباہ ہو چکے ہیں جو اسپتال زندگی دیتے تھے وہ بربادی کے عالم میں آ چکے ہیں گازہ کے یہ اسپتال اب زخمی فلسطینیوں کا علاج کرنے کے لائک تک نہیں بچے ہیں گازہ میں موت کے آنکڑے تیزی سے اس لیے بھی بڑھ رہے ہیں کیونکہ گھائل فلسطینیوں کو علاج ہی نہیں مل پا رہا آگے بڑھتے ہیں لگ بھگ گازہ مہاید کو 100 دن یہاں پر ہونے جا رہے ہیں یہ کم نہیں ہوتے سو دن یعنی کی بھاری تباہی جس میں سے اتنے وقت میں گازہ میں پلسطینیوں پر آفت کا یہ جو آنکڑا ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور اسریل اور ہماس کے اس مہاید کے چکر میں گازہ میں موجود پچیس فیصد جو جن سنکھیا ہے وہ بھکمری کا شکار ہونے لگ چکی ہے دانے دانے کے لیے مہتاجہ لگ بھگ سترہ لاکھ سے زیادہ پلسطینی شرنارکی بن چکے ہیں پچیس فیصد لوگوں کو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہو پا رہا فلسطینی افسروں کے مطابق کہ اسرائیل نے گازہ پٹی کے دیر البلہ اور خان یونس کے مدھے اور دکشنی گورنیٹ کوگ نشانہ بناتے ہوئے اپنی بمباری تیز کر دی ہے ان حملوں میں نبے سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں وہی دوسری طرف نوجنوری کو جیسے ہی امریکی ودیش منتری انٹینی بلنکن اسرائیل کی راجدھانی تیل لبیب پہنچے اس کے بعد سے میڈل ایسٹ میں خالبالی مچ گئی انٹینی بلنکن اسرائیل کے پی ایم اور رکشہ منتری سے کافی دیر تا گازہ پٹی میں آگے کیا ہوگا اس پر چرچا کرتے رہے جو خبریں چھن کر باہر آئیں ہیں اس کے حساب سے امریکہ نے اسرائیل کے خاتک حملوں کو کلین چٹ دیتے ہوئے ساپ کہہ دیا ہے کہ اسرائیل پر فلسطینیوں کے نرسنگھر کے عروب لگانا پوری طلح سے غلط ہے ویدیش منتری بلنکن فلسطین کے راشپتی محمود ابباس سے ملے اس کے بعد بلنکن ترکی جارڈن کتر سعودی عرب کے دورے پر نکل گئے جانکاروں کا دعویٰ ہے کہ اب امریکہ میڈل ایسٹ سے لے کر پشم ایشیا میں یہ تیاری کر رہا ہے کہ گازہ میں اب غیر حماس لوگوں کی سرکار بنے گی جس پر اسرائیل اور امریکہ کا کنٹرول رہے گا ادھر کچھ سیٹلائٹ تصویروں سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ دکشنی گازہ کے خان یونس شہر کے کنٹر سے چھے کلومیٹر اتر میں لگ بھگ ڈیڑھ سو اسرائیلی ٹینک بکترون سینک اور لڑاکو واہن پہنچ چکے ہیں یہاں پر زبردست بمباری اسرائیلی سینہ کر رہی ہے دکشن گازہ کے جبالیا پورو شجائیہ اور خان یونس پر زمینی اور آکاش دونوں طرف سے بھیشن حملے ہو رہے ہیں اسرائیل نے نبی دن سے زیادہ کی جنگ میں ہماس کے ٹاپ کمانڈرز کو چن چن کر مارا ہے اب تک سو کے قریب ہماس کے کمانڈر مارے جا چکے ہیں